بھائی جو فہد بھائی ابھی آپ کو سمجھائیں گے نا یہ کان کھول کے سننا ہے کانوں کو چیک کر لیں یوں یوں کر کے کوئی چیز بھسی بھی نہ ہو ہمیں تو بھائی خون جو ہے نا خون 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 سے میں خون سے میں لڑ دی ہے تو ان سے بولو میرے بھائی مسلمان مسلمان ہو کے گائے کے غلے پہ چھوڑی ہی دلا سکتے چینل تو مونیٹائز ہو گئے نہیں کیونکہ سبسکرائب کریں گے نہیں اس لیے فریم میں چیز حاصل کریں ہے ہے آہاں تو بھائی مفتی صاحب نے جو ہے نا آپ کو بتایا اپنے طریقے سے اور دوسرا ہم نے چکے چھپڑ پڑ میں ویڈیو ویڈیو ریکارڈ کر لیں گے لیکن ایسے ہونے ہمارے جو پلو تھا نہیں کمیش کا وہ آگے مفتی صاحب کی جو نہیں ملے اپنے کی سکرین جو پر بتانے کا مقصد یہ بات پر لمبی کے بغیر مدے پر آتے ہیں بھائی کروانی کا آج پہلا دنے ایدول ادا سب مسلمان بھائیوں کو اید مبارک میترہ سے پہلے دن ہی ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں اس کے پیجے تین چار چیزیں کر رہا ہوں عمل کر لیں گے تو بڑا فائدہ ہوگا جو مفتی صاحب نے بتائیں کہ بھائی دیکھیں سب سے پہلا کام جو ہے کہ بھائی جانور کی علائش ہیں اور اس کے بعد جو جانور کٹ رہا ہو تو چھوڑی خود چلائیں اور اس سے بھی پہلے جب کٹتے میں جو شپاٹ اپنے لونڈ آتے ہیں تو اپنی بھین کرشتہ دینے آئے گا ہوتے ہیں ہوئی 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 کر کے جو آوازیں نکال لو تو رکھ کے چماٹ دیکھ کان کے نیچے اور ان کو بھائی چل بھائی چل پتلی کلی سے نکل پتلی کلی سے نکل بتانے کا مقصد یہ عبادت کو جب تک عبادت کی طریقے سے نہیں کریں گے عبادت ضائع ہو جائے گی سمجھے نہیں میری بھائی آپ جتنے آپ نے لاکھوں روپے جو جتنے آپ نے لاکھوں روپے جو لگائیں نا وہ سارا چلے جائیں گے کہیں اور تو بتانے کا مقصد ہے جب اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ آپ سے طرح بڑا کام لے رہا اللہ تعالیٰ نے آپ کوئی تنی بھوسط دی تو آپ شپاٹ اللہ نے بھی چماٹ لگانے کی بھوسط اپنے پاس رکھی اور لگا کے چماٹ ہم کی گنتی پر لگائیں اور اس کے بعد اپنے جانور کو قربان کر رہے ہیں عبادت بھوسط کا مزہ پورا پورا حاصل کر رہے ہیں پورا پورا سواد عبادت کا حاصل کر رہے ہیں اور دوسری بات جانور پر چھوڑ چلائیں اس میں حکمہ زیادہ ہے اس میں بھائی بھائی حکم زیادہ ہے حکم کہلیں بھائی کہ بھائی چھوڑ چلائیں نا بھائی جانور لے کے آگا ہے پال لیا سب کچھ کر لیا بھائی مسلمان تو اگر اگر ایسی ممید ریڈی بچے تو برگر بچے ہیں ہمیں تو بھائی خون جو ہے نا خون خون سے خونتنا میں لردی ہے تو ان سے بولو میرے بھائی مسلمان مسلمان ہوکے گائے کے گلے پر چھوڑی ہی چلا سکتے تو تم مخن چو آدمی ایک نمبر کے اس کے علاوہ ساری چیزیں کر کر آنے کے بعد کوئی دیکھ رہا ہے اوپر سے کوئی دیکھ رہا ہے جس طرح یوٹیوب میں لوگ دیکھ رہے ہیں نا سبسکرائب کیے بغیر اس طرح اوپر سے کوئی دیکھ رہا ہے وہاں سے والے جان قربان جن کا ہماری نسل قربان ان کی ایک حدیث ہے جو کہ آپ کی طرح پیش کر رہا ہوں مفتی صاحب سے سنی ہے آپ کو سنا رہا ہوں کہ بھائی نبی کرنس حضر نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو لوگ راستے سے پڑی ہوئی گندگی کو نہیں اٹھاتے وہ ایمان کے آخری دردے کے حصے میں بھی نہیں ہے تو سوچیں جو لوگ پھیکتے ہوں گے ان کا کیا ہوگا وہ کس دردے میں ہوں گے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس بھائی نے جس بہن نے جس فیملی نے جس بندے نے یہ بات سن کے عمل کر لیا ایک بندے نے بھی تو بھائی کا ہو گیا بیڑا پار راکٹ سکائے چینل تو مونیٹائز ہو گئے نہیں کیونکہ سبسکرائب کریں گے نہیں اس لیے فری میں چیز حاصل کریں اور فری میں ہماری باتوں کو سن کے فائدہ حاصل کرنے سبسکرائبر تو ویسی ہمارے نہیں بڑھنے ویڈیو کو کرتے ہیں اینڈ عید کے دو دن باقی ہیں مزید کانٹینٹ ملے گا تو کریں گے آپ سے شیئر کل بھی ہو سکتا ہے کوئی اچھا اور دلچل اور کیس پی اور انٹرٹینمنٹ قسم کا کانٹینٹ آ جائے تو نیرے بھائی سبسکرائب تو کرنا نہیں ہے اسی وجہ سے اللہ حافظ تاڑا بائی بائی